اور چوہدری صاحب تھے چیف منسل چوہدری پرویز علیہی دیلہ نہیں دیا بلدیات کو نہیں کبھر کرتے پرویز علیہی صاحب کیا آپ نے بات کر دی ہارون صاحب مونسلائی پہ منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج ہو گیا جائرہ تو مونسلائی پہ درج ہو گیا اور کیا حمزہ پہ ہوگا رانہ صلی اللہ علیہ نے کہا امران خان کے دور میں تاہہ کی کسارا معاملہ ہوا گی مونسلائی پہ ہوگا چوہدری پرویز علیہی پہ ہوگا محمد خان بھٹی پہ ہوگا اور جو بھی ان کے ہمیں ان پہ ہوگا آپ کا خیال ہے کہ حمزہ کے خلاف کاروائی کی جائے یا سلمان کے خلاف کی جائے شہباز کے خلاف کی جائے یا حسین نواز کے خلاف کی جائے حسن نواز کے خلاف کی جائے یا مریم کی زمانت کینسل کی جائے جو والد صاحب کے تماردر کرنے کی یا نماز شریف صاحب کو واپس لائے جائے یا رانہ سناولہ کے کیس کھولے جائے وہ جو اپوزیشن میں ہے اسی کی خلاف مقدمہ ہے اس ملک یہ تو وہ ملک ہے جہاں چوہدری زہور علیہی پہ بینس چوری کا مقدمہ بنا تھا بینس چوری کی چوہدری زہور علیہی نہیں اور بینس چوری صاحب کے والد کرامی چوہدری شجاعت حسین کے والد کرامی ان کے فادر اللہ اور ان پہ ایک اور مقدمہ بنا تھا وہ مقدمہ بنا تھا وہ جو وہاں ٹول ٹیکس لیتے ہیں درہ چناب پہ کہ اس پہ انہوں نے ڈاکہ مارا اور پانچ سات سو روپے لے کے بھگ گا بٹو پہ ٹریکٹر کا چوری کا مقدمہ بنا تھا ٹیک ہے رانہ صنع اللہ صاحب کہتے ہیں مہنے صلی اللہ صاحب ناراض نہ ہو عمران خان کی دور میں مکمل تحقیقات ہوئیں ان کا شکوہ عمران خان صاحب سے ہونا چاہیے ہم نے تو آکے مقدمہ در کر آیا تو لیکن میں اس میں زیادہ بات نہیں کرتا تو ان کو یہ جو ہے حمزہ نے جو منی میں لانڈرنگ کیا جس کے سارے ثبوت مہدود ہیں سپریم کورڈ نے وزیراعظم صاحب نے سپریم کورڈ نے نوٹس لیا ہے کہ ایف آئی ایک افسر تبدیل کیوں ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں ایف آئی ایک افسر اس کی تفتیش کون کرے گا اور گواہ آپ نے بڑا پیش کیا رانہ صنع اللہ کی گواہ اگر یہ شہری حصول نافذ ہو تو رانہ صنع اللہ کی گواہ ہی تو مجیسٹریٹ بھی تسلیم نہ کرے حرون صاحب وہ ملک وزیر داخلہ میں صرف ان کا سوال کر رہے ہیں ان کی گواہی شرن قابل قبول ہی نہیں ہے غیر ذمہ دار آدمی اچھا چیک ہے غیر ذمہ دار آدمی ہے اتنا بڑا عودہ ان کے پاس ہے عودے سے کیا ہوتا ہے عودہ ابو جہل کے پاس تھا ابو لہاب کے پاس عودہ تھا قبائل کے سردار تھے عودے سے کوئی آدمی سچا ہو جاتا ہے یا جھوٹا ہو جاتا ہے عودے سے نہ کوئی سچا ہوتا ہے چلیے ایک آخری سوال پھر بریک کی طرف جانا ہے بجٹ میں جو زراد کے لیے رقم رکھی ہے کسانوں کی خوشحالی کے لیے چلیے اس پہ تو آپ خوش ہو جائیں کس بات میں خوش ہو جاؤں میں ایک کاشتکار ہوں تیسے اکڑ زمین تھی جس میں اب میں نے کچھ بھیج دی ہے مجھے ہر سال گندم جو ہے اس وقت کو میں رہت تیرہ سو روپے ہوتی تھی دو سو روپے کم پہ بیچنی پڑتی تھی اس لیے کہ مجھے کبھی بوری ملی نہیں بورییں ملتی تھی نون لیگ والوں کو یا جو رشوت دے رشوت ہم دیتے نہیں تھے تو مجھے تو یہ پتہ ہے کن لوگوں کو پیسے دیں گے